سیاسی معاملات ہمیں جو جج کی یا پینل آف ججز کا جو ورڈکٹ ہے اس پہ ہم کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں باقی چیزوں پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ میڈیا میں آ رہا ہے کچھ چیزیں تو میں بھی اس پہ اپنا کمنٹ کرنا چاہوں گا پہلا تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ ججز کا کنفلکٹ آف انٹرس تھا اور وہ تاریخ یاد رکھے گی کہ کیا کنفلکٹ آف انٹرس تھا اور اس کا تدارک پہلے کیا جانا چاہیے تھا ایک تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اجلت میں اتوار کے دن عدالت لگائی گئی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی اجلت کی وجہ کیا تھی تیسری چیز یہ ہے کہ میں جب اس کا دیکھتا ہوں تو جو محول بنا مجھے ظلفقارلی بٹو شہید پر جب مقدمہ چلا اور جب ان کو پھانسی دی گئی تو پاکستان میں ایسا سائیکلوجیکل محول بنایا گیا تھا جیسا کہ جب تک کہ بھٹو کو راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا پاکستان کو شدید نقصان پہنچے گا جیسے کہ وہ کوئی سیکیورٹی رسک ہے یا نقصان ہے اسی طرح کا محول عمران خان کے بارے میں بھی پھیلایا جا رہا ہے اور ابھی میں آتا ہوں کہ میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ قانون اندہ ہوتا ہے لیکن ججز اندہ نہیں ہوتے ہیں میں نے اس میں ان کے سامنے تین چیزیں تھی ایک سپیکر کی رولنگ اس پہ آپ رولنگ جو بھی دیں جو آپ نے دی درست ہے یہ ایک قانونی پہلو ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ الیکشنز کے بارے میں جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے تھے تو آپ پوری طریقہ سے جب ریورس کرتے ہیں تو یہ ایک اس میں پھر سوچ آتی ہے کہ یہ جو جو آپ نے ایک دم پوری اسمبلی کو رسٹور کر کے تو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیسیجن تھا یہ فسیلیٹیٹ کر رہا تھا جو کہ آپوزیشن کا اور خاص طور پر جو پی ایم ایل این کا پلان تھا تیسرا تھا کہ جو ایک بہت سیریس ایلیگیشن تھا جس کی وجہ سے سپیکر کی رولنگ بھی آئی کہ جو آوٹسائیڈ انٹرفیرنس ہوئی ہے بیرونی طاقتوں نے انٹرفیرنس کیا ہے لوگوں کو پیسے دی ہیں اور ان کو اور دوسرا انہوں نے اپنا کھیل کھیل ہے جس کی وجہ سے عمران خان کے خلاف یہ نو کانفیڈنس موشن آیا ہے اس میں ڈاکیمنٹری ایویڈنس بھی تھا اور سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تھا تو میرے ناکسرائے میں ایزے لے مین میں قانونی آدمی تو نہیں ہوں لیکن آپ رولنگ پہ اپنا دیسیجن دے دیتے لیکن الیکشنز کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے تھا لگتا ہے کہ جیسے پورا ایک فسیلٹیٹ کیا گیا ہے جو بھی اپوزیشن اور خاص طور پر پی ایم ایل این کے جو لیڈرز تھے جو چاہتے تھے اگزیکٹلی ان کو فسیلٹیٹ کر کے اور پوچھ کے پہلے پی ایم ایل این کے لیڈر ٹاپ لیڈرشپ کو بلائے گیا پھر پی 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 کی تو عمران خان کو کیوں نہیں بلائے گیا یہ چند نکات ہیں جو کہ تاریخ ضرور آپ کو جج کرے گی ابھی آگے اپوزیشن کا پلین کیا ہے اور خاص طور پر پی ایم ایل این کا دیکھئے ایک سکرپٹ لکھا جا چکا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ڈسٹروائی کرنا ہے ان کو تباہ کرنا ہے اور ابھی جو ایکشن لیے جائیں گے یہ نوٹ کر لیجئے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے آپ دیکھئے گا سکرپ کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان آلریڈی پارٹیزن ہے اور اس میں جو بھی دو ممبران نے آنا ہے وہ بالکل ان کو رام کر لیا جائے گا اور جس طریقے سے پہلے الیکشن ہوتے آئے ہیں اسی طریقے سے ہوں گے اس میں ڈی لیمیٹیشن بھی ہے بیروکرسی میں میجر ری شفل ہوگا اور اس میں اے تو آڈا تے اے ساڈا اس طرح بیروکرسی میں لوگ پلیس کر دیا جائیں گے اوورسیز ووٹنگ رائٹس ختم ہو جائیں گے اور آزاد جمہو اور کشمیر کی اسمبلی میں پیسے دے کے یا دوسرے ذرائع کے ذریعے تبدیلی لائے جائے گی اور گلگت بلتستان کی بھی حکومت اور اسمبلیوں میں چینجز لائے جائے گا یہ ہے فیز ون اور فیز ٹو کے بارے میں میں بعد میں آپ سے بات کروں گا بیکوز اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ایک ایسا شیطانی کھیل ہے جس میں ہم ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں ہماری کچھ پارٹیز بھی شامل ہیں اور بیرونی طاقتیں بھی شامل ہیں یہاں تک اتنا ہی بیانہ تھا اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات